یہ میرے سامنے اب جلد نمبر ایک ہے اور اس جلد نمبر ایک کے میں کچھ صفحے آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ صرف یہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اگر خدا کسی کو توفیق دے اس بات کی کہ واقعی وہ جاننا چاہتا ہو کہ کیا کچھ خرافات رسول اللہ فلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل پاک کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں تو خدا انشاءاللہ تعالی آپ کو توفیق دے گا کہ آپ ان کتابوں کو کھولیں گے اور پڑھیں گے یہ جامعہ ترمیزی کی کتاب صفحہ نمبر ایک کاون جلد نمبر ایک تحارت کا بیان تحارت کا بیان سنیے باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت میں روایت ہے ابی وائل سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضیفہ کی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ قوم کے کونے پر سو پشاب کیا اس پر کھڑے ہو کر پھر لایا میں آپ کے لئے پانی وضو کا اور پیچھے ہٹنے لگا میں پس بلایا مجھ کو حضرت نے یہاں تک کہ پہنچا میں ان کے پیچھے یعنی نزدیک ان کے پھر وضو کیا آپ نے اور متا کیا موضوں پر استغفراللہ من ذالک جو نبی یہ سمجھاتا چلا آیا کہ کھڑے ہو کر پشاب کرنا ایک جاہلیت دور جاہلیت کی علامت ہے وہ استغفراللہ من ذالک وہ خام خود کر رہے ہوں پھر یہی کتاب جامعہ ترمیزی اب کی دفعہ جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر چہتر ہے جلد نمبر ایک ہے میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ جس کو بھی تکلیف ہو ان چیزوں کو سن کر اور یقین کریں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور کوشش کریں کہ کوئی ڈھونے کہ سچ کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے سنیے باب بوسے سے وضو نہ ٹوٹنے کا بیان روایت ہے اروہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ بوسا لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کا پھر نکلے نماز کو اور وضو نہ کیا کہا اروہ نے میں نے کہا آئیشہ سے کون وہ تھی مگر تم تو حسین استغفراللہ پھر جل نمبر ایک ہے جہاں میں ترمیزی ہے مجھے معاف کیجئے گا اس قسم کی زبان کو یوز کرنے کے لیے لیکن با خدا اپنی طرف سے ایک لفظ نہ پڑھوں گا جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ایک ایک لفظ وہ پڑھوں گا تو بہرحال یہ چیز ایسی نہیں ہے جو بچوں کے سامنے سنی جائے تو اگر کوئی بچے موجود ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس سپیکر کھلے ہوئے ہیں تو آپ ان کو برائے مہربانی کم کر دیجئے جہاں میں ترمیزی صفحہ نمبر 83 باب بیان میں منی کے جب کپڑے میں لگ جاوے روایت ہے ہمام بن حارس سے کہ کہا ایک مہمان آیا حضرت عائشہ کے پاس سو حکم کیا آپ نے اس کو زرد چادر دینے کا پھر سویا وہ اور احتلام ہوا اس کو سو شرمایا کہ بھیجے چادر کو حضرت عائشہ کے پاس اور اس میں منی بھری ہوئی ہو سو ڈوبو دیا چادر کو پانی میں پھر بھیج دیا تو فرمایا حضرت عائشہ نے کیوں خراب کر دی ہماری چادر کافی تھا اس کو کھرچنا انگلیوں سے اور میں نے اکثر کھرچی ہے منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے اپنی انگلیوں سے استغفر اللہ من ذالک جی پھر وہی کتاب جامع ترمیزی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 85 طہارت کا بیان باب اس بیان میں کہ مرد بعد نہانے کہ اپنا بدن عورت کی بدن سے گرمی لگاوے گرمی لینے کو روایت ہے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اکثر نہاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت سے پھر آتے اور گرمی لیتے میرے بدن سے سومچ چمٹا لیتی ان کو اپنے ساتھ اور میں نہائی ہوئی نہیں ہوتی تھی استغفرت یہ پھر جامع ترمیزی جلد نمبر ایک میرے ہاتھ میں ہے صفحہ نمبر اس دفعہ نوے جلد نمبر ایک طہارت کا بیان دو سو کنار میں حائز کے ساتھ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب میں حائزہ ہوتی تو حکم کرتے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تحمد باندھنے کا پھر بوسوں کنار کرتے میرے ساتھ استغفرت اللہ اب یہ پھر ایک جامع ترمیزی کی جلد نمبر ایک صفحہ 274 باب السام سنیے باب روزے میں بوسہ لینے کا بیان روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیتے تھے رمضان کے مہینے میں روزے میں بوسوں کنار کے بیان میں روایت ہے حضرت عائشہ سے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بوسوں کنار کرتے تھے اور تم سب سے زیادہ اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے والے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور بی بیوں کے ساتھ لیٹتے تھے روزوں میں اور تم سے بہت قابو میں رکھنے والے تھے اپنی شہوت کو استغفر اللہ پھر جامع ترمیزی صفحہ نمبر 289 289 باب السلوات جلد نمبر اول اس بیان میں کہ جنب کو صبح ہو جاوے اور وہ روزے سے ہو روایت ہے حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے جو بی بیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح ہو جایا کرتی تھی اور آپ کو حاجت غسل کی ہوتی تھی اپنی بی بیوں کی صحبت کرنے سے اور پھر نہاتے تھے اور روزہ رکھتے تھے صبح ہو جایا کرتی تھی آپ کو جنب سے استغفراللہ استغفراللہ